اللہ مجھے معاف کر دے کہیے اللہ مجھے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے بیزار ہے کتنی تقلیف پہنچا رہے ہیں ہمارا بچہ اگر ہماری بات نہ سنے ہماری بات نہ سنے ایک نہ سنے دو نہ سنے تین نہ سنے باپ کیا اسے ایسے ہی محبت کرے گا جی ایسے ہی لار پیار کرے گا اسے ہسے ہسے بری دیگاؤں سے دیکھے گا اور کیا کہے گا کھلا رہا ہوں اور بلا رہا ہوں گھر میں رکھا ہوں سایہ میں لیا ہوا ہوں بیلینا فرمانی کرتا نکل باہر کر سنے اللہ کبھی ہمیں گھر سے باہر نہیں نکال رہا ہے کبھی موقع آتا ہے تو ڈراتا ہے ڈراتا ہے یا معشا الجن والعنس ان اسطدحتم انتن فضو من اقتار سمامات والعب فتفضو لا تنفضونا اللہ بسلطان اے گرو جنات اور انسانوں اگر تم میری نافرمانی کرنا چاہتے ہو اگر تمہارے در اس کی طاقت ہے کہ تم میرے زمین اور آسمان کو نکل کر بھی جا سکتے تو نکل جاؤ اور جاؤ جہاں جا کر جہاں اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہو گزار دو ان اسطدحتم انتن فضو من اقتار سمامات والعب اگر تمہاری اتنی بڑی طاقت ہو گئی ہے کہ تم میرے آسمان اور زمین کو چھوڑ کر رہی جا سکتے ہو چلے جاؤ جا کر وہاں سے زمین گزار لینا تمہاری منچہ ہی وہاں کر لینا تمہاری جیچہ ہی وہاں کر لینا تمہاری صحیحات وہاں کر لینا جہاں میرا آسمان نہیں ہے وہاں کر لینا جہاں میری زمین نہیں ہے لا تنفضونا اللہ بسلطان تم چاہ کر بھی میری زمین اور آسمان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے ساتھوں زمین اور ساتھوں آسمان میں نے بنائے ہیں اسے چھوڑ کر تم کہیں نہیں جا سکتے چاہے تم چاند پر چلے جاؤ یا اور کوئی سمجھ سیاروں پر نکل جاؤ میرے زمین اور آسمان کا سایہ تمہیں ضرور ملتا رہے گا جب تم چھوڑ کر جا نہیں سکتے فَبِعِيْا لَا اِرَمْدِكُو مَانُّو کرتی بات پھر میری نافرمانی کیوں کرتے ہو یہ زمین میری ہے یہاں نافرمانی کیوں کرتے ہو یہ آسمان میرا ہے زمین اور آسمان کے دمیان میں رہ کر میرا کھانر میرا پکر میری نافرمانی میں ایک زندگی گزارتی ہے تو نکل جاؤ میری زمین اور آسمان کو چھوڑ کر اور جہاں چاہے چلے جانا وہاں جا کر تمہاری زندگی اپنی منچہ ہی گزار لینا آگے اللہ خود کہتا ہے لا نم فضونا اللہ بسلطان تمہاری پوری ایڑی چھوڑی کی طاقت لگا کر بھی تم میرے زمین اور آسمان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تو پھر میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو شڑاک کیوں پی رہے ہو چھوٹ کیوں مون رہے ہو دھوڑا کیوں دے رہے ہو نماز کو چھوڑ رہے ہو روزہ کو چھوڑ رہے ہو میرے اتنے بڑے حکامات تمہارے سامنے روزانہ دستک دے رہے ہیں اور تم اپنی مرضی کی کیوں کر رہے ہو اللہ پوچھ رہا ہے اگر کرنا یہ تمہاری من کی تمہارے جی کی تمہارے دل کی بات ماننی ہی ہے تو چلے گا میرے زمین آسمان کو چھوڑ کر جا سکتا ہے کوئی اللہ سمجھاتا ہے تو جان نہیں سکتا کہیں یہ زمین میرا ہے زمین میری ہے اور یہ آسمان میرا ہے میں نے ازارا نظام منایا اور یہاں تجھے رہنا ہے میں ایسے رہنا جیسا میں چاہتا جیسے میرے حبیب نے تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس طریقے پر اگر تمہیں زندگی بزر کی تو پھر تیری دنیا جنت بن جائے گی چاہے تو غربت میں ہو چاہے وہ مالداری میں اللہ اللہ اپنے فضل سے جنت کی ہنگویں سکھائے گا صحابہ نے سکھا میرے شیخ اول محترم رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے بڑی عمر تھی حضرت کی ایک سو آٹھ برس عمر میں حضرت کا اتنے کال ہوا عمرت ہمیشہ ناک سے زور سے سوکتے تھے ایسے ایسے سوکتے تھے ہم لوگ پیٹے ہوئے تھے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ اتنی ناک چڑھا چڑھا کے کیا سوکتے ہو ناک چڑھا چڑھا کے کیا سوکتے ہو اتنا ناک چڑھا چڑھا کے کیا سوکتے ہو حضرت نے فرمائے ارے جنت کی خوشبو سوک رہا ایسے لوگ آج بھی ہیں جن کو اللہ دنیا نے جنت کا مزا دے دیتا ہے جنت کی خوشبے ان کو دنیا کا ہی محسر کر دیتا ہے جب زندگیاں اللہ کے حکامات پر ہوگی وہ بارہ شریعت پر ہوگی تو پھر زندگی میں نور ہی نور ہوگا آخرت میں لابہدود زندگی میں برکتے اور جنت کے فیصلے ہوگے میں ارز کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن اپنے اپنے غلطے کو مان لیتا ہے غلطی ہوگئی مان لیا میرے سے غلطی ہوگی اکڑنا نہیں ہے اترانا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ میرا اللہ منہ معاف نہیں کرے گا اللہ بہت جلدی مان لیتا ہے لوگوں کو منانا بہت مشکل ہے اللہ کو منانا بہت آسان اتنا کہتے تھا اللہ میری توبہ اللہ مان لیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے لیکن توبہ بھی توبہ ہونی چاہیے دل سے ماننی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں حقیقی طور پر کہ میرے سے جو غلطی ہوگئی ہے میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا یہ احساس ہونا چاہیے یہ فکر ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ یہاں گناہ کیا پھر توبہ یہاں گناہ کیا پھر توبہ اللہ کی قدرت سے معاف کرنے پر قادر ہے لیکن اللہ کے ساتھ مزاق بھی نہیں کرنا چاہیے مثال دے کر علماء فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو رحیم سمجھ کر گناہ کرتے ہیں رحیم سمجھ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا غفور سمجھ رہے ہیں سلطار وفار سمجھ کر پھر بھی گناہ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے آپ نے وہ پینٹڈ دیکھا پینٹڈ ایک دو تھی نوکے میں مل جاتا ہے پینٹڈ وہ ضرم ہوتا ہے تو لگا لیتے ہیں پینٹڈ ہے معلوم ہے سب کو معلوم ہے پینٹڈ ایک آنٹ بھی چاکو لے کر ہاں کٹ رہا ہے چاکو لیا ہے اور ہاں کٹ رہا ہے اسے آپ پوچھیں میں کیوں کٹ رہا ہے آپ کیوں ضرمی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس بینٹڈ ہے بات سمجھ گیا تھی اس کے پاس بینٹڈ رکھا ہوا ہے چاکو لے کے ہاں کٹ رہا ہے اسے آپ پوچھیں کہ میں کیوں کٹ رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بینٹڈ ہے تو ایسے آدمی کو آپ کیا سمجھے گئے میرے بولو صحیح مد فرمائے دیکھ کیا بولیا بے خوف ہے نا اسے پوچھیں کیوں کٹ رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بینٹڈ ہے اس لئے کٹ رہا ہے آپ کہیں یہ بے خوف ہے واقع ہو گیا ہے ارے یہ تو اس وقت کے لئے ہے اگر خدانہ خاصتہ کبھی کچھ زخم ہو گیا تو لگانے کے لئے ہے زخم ہو گیا تو لگانے کے لئے ہے یہ بینٹڈ ہے اس لئے زخم کر لینا کون سے اخلمتی ہے اخلمتی ہے کہ بے اکوفی ہے بے اکوفی ہے ایسے ہی کبیر خدانہ خاصتہ اللہ معاف فرمائے اللہ حفاظت فرمائے کسی سے گناہ ہو جائے تو ماں بھی مانگ لینا اللہ معاف کرنے تیار بکھا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے جان کر قوبہ غلطی کرنا اللہ قوبہ قبول کرنے والا ہے جان کر قناہ کرنا اللہ معاف کرنے والا ہے جان کر قناہ پینا اللہ معاف کرنے والا ہے جان کر زنا کرنا اللہ معاف کرنے والا ہے جان کر سود پر لوا دے بھی رکھنا اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے لیکن اللہ کو رحیم جاننے کے بعد قناہ کرنا کونسی اخلمتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہ تو ویسے ہی مثال ہو گئی کہ مینڈیٹ گھر میں رکھا ہوا ہے اس لئے وہ جان کر رہا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اس لئے قناہ کر رہا ہے یہ کونسی اخلمتی ہوگی اور کیا معلوم توبہ کی توفیق ہوگی کیا معلوم قناہ جو کر رہا ہے توبہ کی توفیق ہوگی کیا نہیں ہوگی بغیر توبہ کے چلا گیا تو کیا ہوگا جہنم کی عذاب انتظار میں لے ہوئے جہنم کی عذاب انتظار میں لے ہوئے شیطان شیطان کے پاس بھی الگ الگ اسب کی چالے ہیں وہ ہر ایک کو اس سباہ